جن سراج یاترہ جیسے ایسے آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے پرشاند کی شور نتیش کمار اور تیجسوی یادوں کے اوپر حملہ ور ہوتے جا رہے ہیں تو عالم یہ ہے کہ وہ نتیش اور تیجسوی پر کھل کر کے حلہ بول رہے ہیں اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ راستی جنتہ دل نے مسلمانوں کو اپنا بندھوا مجدور سمجھ رکھا ہے کیونکہ اس نے اپنا ایک ڈیپٹی سیم مسلمان کو نہیں بنایا اور نہیں مسلمانوں کی آبادی کے حساب سے ان کو منتری منڈل میں جگہ دی وہی دوسری طرف پرشاند کی شور نتیش کمار پر بھی کھل کر کے حملہ کر رہے ہیں انہوں نے پسمی چمپارن کے یوگا پٹی میں اپنے ایک سمبودھن میں صاف طور پر کے کہا کہ نتیش کمار کی صبح میں کسی نے جوتا اچھال دیا تھا تو اسی سے غصہ ہو کر کہ نتیش کمار پچھلے پندرہ سالوں سے وہاں پہ سلک نہیں بننے دے رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ پرشاند کی شور نے کیا کہا اب دیکھیں یہ نوالپور بیتیا کے جمین روڈ کے حالات ملد یہ اپنچ کلوم پچھل دیتا ہمارا خانسی رکھتے نکھے صبح سے ہم تو ایک دن چھلتا نہیں سمجھے کہ گاؤں کے آدمی ہو جا کوئی سے جیہ کارا ملد آواتا نہیں آرے ہم رکھل رہی تھا انہوں نے کہا کہ بھائیہ بیس پرسنٹ آدمی کے ٹی بی ہو گئے آدمی کہا تھا کہ دھول اتنا پڑھتا کہ ٹی بی ہو گئے سب سے خاصیہ نکھے رکھو کوئی روڈوے پچھل کا آواتا نہیں ہاتھنا ہاتھوں میں دھول با پندرہ باری سے با کہیں با لوگ بتاول کی جوگہ پٹی میں نیتیس کمار آئے رہن کو جوتا چپل اچھال دیلس ان کا منچ پر وہی گوشہ میں وہ آدمی روڈوے نہیں بننے دے رہا بتائیے بھلا کہ آپ کوئی جوتا چپل چلا دے لسکا کوئی لسکا کوئی لسکا کو جانت دیکھیں اب بہتیس کلومیٹر کے روڈ کم سے کم ایک لاکھ بے لاکھ آدمی پریسان بڑھاؤں اب پندرہ بارہ سے روڈ نہیں بن رہا ہے اس لیے کہ نیتیس کمار کے سباہ میں کوئی جوتا چلا دے لے آپ کو یاد دلا دیں کہ یہ پرشانت کی سور وہی ہے جو دوہجار پندرہ کے بدھان سبا چناؤں میں نیتیس کمار کی پارٹی جنتدل یونائٹیڈ کے لیے راجنیتک سلحکار کی روڈ میں کام کر چکے ہیں اور ساتھی ساتھ وہ جنتدل یونائٹیڈ میں بھی شامیل ہو گئے تھے جب تب انہیں جنتدل یونائٹیڈ کا راستیے اپادھیاکش بنایا گیا تھا لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ اپنی راجنیتک زمین تلاش رہے ہیں اسی کرم میں وہ کبھی نیتیس کمار پہ تو کبھی تجسفی یادوں پہ حملہ کرتے رہتے ہیں